اللہ کے رسول مدینے تیبہ پہنچ گئی مدینے والوں نے آپ کا بہت استخبال کیا یہ جو مسکر کے عالی حضرت ہے یہ کوئی میڈن برینی چیز نہیں ہے جو برینی پہ بیٹھ گئے سعود آگری محلے میں مولانا احمد رضا خال نے گرم لیا ہو مسکر کے عالی حضرت وہ مسکر ہے ستنیت اکبر کا مسکر تھا وہ رفاہت کو مسکر تھا مسکر اللہ عزی کا وسلم تھا گرمین کا فکر مطلب تھا سرکار خوصی آزب کا وسلم تھا آج بزرگ کا وسلم تھا کسحوشہ کا وسلم تھا مدینہ شاہ مسکر اللہ کا وسلم تھا حضرت کے پیر و برشید خاتب اللہ کابر سیشعہ علی رسول احمدی کا وسلم تھا مفتی آزم کے سرکارِ دونی میاں ثلی اللہ زیادہ رانہوں جو نئے آلہ حضرت کو خلافیت دی تھی تو آلہ حضرت کے بھی وہ مرشد ہوئے انہوں کا ہی مسرک اہی تھا جو ان کی کتابوں سے زاہر بہت اس سلسلے میں گھٹو بات ہو سکتی ہے مسرک اہلہ حضرت پر اور کچھ جیسا عسد پڑا لکھا بھی 1500 پیش کی کتاب لکھ سکتا ہے تو مقصد یہ ہوگا کہ ایک ایسی تاریف ہو جو ہر ایک کی سوچ بھی آ جائے کچھ کم نصیبون ہیں تو آلہ حضرت کو امام ماننے سے اجھگار کر رہی گا کہ امام کو بھئی چاہ رہے ہیں امام آزم اور امام شاہ پہی اور امام مالک کو امام احمد بل یہ پانچے میں امام کہا سے آئی تو انہیں بتایا گیا کہ اگر یہی چاہت میں اتنی خضب کر دوگے تو حضرت جلال اتیر امام جلال اتیر کہا جائیں گے امام جلال اتیر محلی کہا جائیں گے امام ابو یوسف کہا جائیں گے امام محمد کہا جائیں گے اور پھر میں نے کہا آپ نے سامنے بات ہوئی میں نے کہا کہ آپ کے وزید میں جو نماز پڑھاتے ہیں انہیں آپ کیا کہتے ہیں اگر حضرت والدے کبھی کلنخہ رنعام رکھ دیا ہو تو ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے دیکھو کلنخہ جا رہا ہے یہ کہیں گے ہوایر امام صاحب جا رہے ہیں اگر حضرت والد پڑھانے والا امام ہو سکتا ہے تو اس نے امام کو امام بنایا ہمارے تکیر ہمارے رسالہ حضرت کے علی حضرت حضرت کے علی حضرت